آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وڈن پہ ماربل شیٹ کس طرح سے لگا سکتے ہیں میری پہلے بھی ویڈیوز ہیں پڑی کہ ماربل سلاپ پہ آپ کس طرح سے لگا سکتے ہیں اور ماربل سلاپ پہ بھی آپ نے ماربل شیٹ کس طرح سے لگانی ہے وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیں گا تو آج آپ کی فرمائش پہ لگا رہی ہوں وڈن پہ ٹیبلز پہ لگانے کا دیکھر بتا رہی ہوں آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے گھیلانی ہونا چاہیے جہاں پہ ماربل شیٹ لگا رہے ہیں اور گریس ہی نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس کو اچھے سے صاف کرنا ہے سرفیس کو اس کے بعد آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے جسے گھر پہ لگانا ہے اس کی لینٹھ اور ویڈھ ایکوال ہے یا نہیں ہے ویڈھ بلکل اوکی تھی ٹیبل کے اکارڈنگ تھی اور اس کی جو مجھے لینٹھ چاہیے تھی وہ میں نے کٹ کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ماربل شیٹ لگا رہے ہوں گے آپ کو فنشنگ دینے میں بہت آسانی ہوگی انئیو میں نہیں آئے گا گریس میں نے بنا لی ہے پہلے اوکی ہے یا نہیں ہے ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو کر لینا ہے کٹ کرنا بہت آسان ہے اس کی بیک سائٹ پر لائننگز دی ہوتی ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے آپ بہت نیٹ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ اس ویڈیوز کو دیکھتے جائیں پروپر فالو کیجئے اگر آپ ماربل شیٹ فرس ٹیم بھی لگا رہے ہیں بہت اچھا اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم سٹڈی ٹیبل پر لگا سکتے ہیں جی ہاں آپ لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے کوئی بھی نوکیلی چیز اس کے اوپر نہیں کرنی ہے ورنہ وہ پھر ہول ہو جائیں گے بہت بورے لگیں گے اب لگانا کیسے ہے آپ نے تھوڑ سی سائٹ سے پیپر ہٹانا ہے پہلے تھوڑ سی سائٹ آجیسٹ کر لیں گے میں نے آجیسٹ کر لی آجیسٹ کرنے کے بعد میں نے پوری ٹیبل پر رکھے اپنے مابل شیٹ کو چیک کیا کہ ٹیڑا پن تو نہیں آرہا اوکی ہے اس کے بعد ہم نے لگانا سٹارٹ کرنی ہے اب میں نے لمبا چیک کر لیا تھا اب اس کو میں نے کہہ کرنا ہے فولڈ کر لینا ہے کیونکہ یہ ہمیں لگانے میں بہت زیادہ آسان ہوگی اب یہاں پہ بابلز آتے ہیں یہ لائنز آریں آپ نے تھوڑ سا اوپر اٹھانا ہے جیسا کہ میں اور پیچھے سے تھوڑ سا پیپر آپ نے کھینچنا ہے اور لگاتے جانا ہے کوئی بھی آپ کپڑا لے لیں بیسٹ ہوگا اکثر کہتے ہیں کہ ہم سکویزر یا کچھ اس طرح سے لے لیں فیبرک بہت اچھا ہوگا بہت سمود لگے گا جیسے کہ میں کریں تھوڑا سا آپ نے پیچھے سے جو پیپر ہے ہٹانا ہے سٹیک کی جیسے سٹیک کی نورس ہوتے ہیں اسی طرح کا بہت آسان ہے آپ کے سامنے ہی میں کروں جس تھوڑا سا اوپر کریں اس کو کاغذ کو رام سے سٹیک ہوتا جائے گا فیبرک سے آپ نے پیس کرنا ہے زور سے اچھا ایک دفعہ آپ لگانے کے بعد دوبارہ پھر اچھے سے پیس کریں گے تو ہوتا جائے گا اب آپ کے سامنے ہی کر رہی ہوں تھوڑا سا ہٹاریوں کر رہی ہوں کچھ بھی نہیں آئے گا بہت ہی نیٹ لگے گا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو بہت آرام سے اور تمیز سے استعمال کرتے ہیں ڈیٹ سار آپ کا کہیں نہیں گئے میں نے اس کو اپنے کچن میں لگایا تھا اگر آپ کے صحفے صحیح ہے اور آپ ہٹنگ پیڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کا سال ڈیٹ سال کہیں نہیں جائے گا بہت صحیح چل جاتا ہے آپ کا اور ٹیبلز تو اتنی زیادہ یوز ہوتی نہیں ہے کچن میں نکلی چیز ہوتی ہے تو یہ ویسے بھی خراب نہیں ہوتا 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 ہے نا ڈاؤٹ یہ دیکھیں یہ آرام سے لگا رہی ہوں میں نے کچھ سکپ نہیں کیا جو فرس ٹیم لگا رہے ہیں جو فرس ٹیم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ ڈاؤٹ کلیر ہو جائے کہ کہیں پہ بھی نہیں اگر یہاں پہ اکس ہوتا ہے میں علماروں پہ لگا سکتے ہیں یس ڈیفنیٹ لگا سکتے ہیں فنشنگ بہت اچھی آئے گی بلکہ یہ دیکھیں یہ ڈن ہو گئے انڈک پوائنٹ آ رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں بس آپ نے سلو موشن میں فیبرک بس ساتھ رکھنے آئے کرتے ہیں بلائے اگر اگر یہاں پہ دیکھیں فنشنگ اچھی نہیں آئیتی میں اس کو جس اوپر کیا فنگر سے میں نے ایجسٹ کیا ہماری اس کی ٹیبل اچھے سے ایجسٹ ہو گئی اس کے بعد ہم نے پوری ٹیبل پہ اچھے سے فیبرک کے ساتھ تھوڑا سا پریشر دینا ہے تاکہ ہماری شیٹ اچھے سے سٹیک ہو جائے یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے میں نے اپنا ویڈیو کا سیٹ اپ تو یہ دیکھیں دیوار خراب تھی پوری پینٹ ہونے چاہتا ہے میں نے دیوار پر بھی لگا دی آپ کیچن کے کیابنٹس ہوتے ہیں میں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں آپ اس کی اوپر بھی ماربشیٹ لگانا چاہیں بہت اچھی چلیں گی اور دیر پار بھی چلیں گی اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا یہ مرا ہو گیا ڈن اس کے بعد کہتے ہیں وارٹ ریزسٹنس ہے یا نہیں یہ میں آپ کے سامنے کر کے دکھاری میں نے پانی پھینکا آپ کی شیٹ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی ہیٹ پروف اس لیے ہے کہ آپ بہت گرم پتیلہ رکھ دیں گے تب تھوڑا سا خراب ہو سا تھا اثر وائز چھوٹی موٹی ہیٹ سے یہ خراب نہیں ہوتا یہ دیکھیں جتنا پانی تھا وہ آپ کے میرے فیبرک نے سوک کر لیا شیٹ کہیں نہیں خراب ہوئی کیسا اچھے لگا نا میتھرڈ ویڈیو اچھی لگی ہوتا لائک کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب کرنا تو مت بھولئے گا اس طرح کی مور انفرومیٹی ویڈیوز کے لیے دیکھ لیں کتنی پیاری اچھی اور نیٹ لوک آ رہی ہیں ملوک نیکسٹ بھائی